بسم اللہ الرحمن الرحیم الوی پیڈیا میں خوش آمدید آج سے ہم نرسنگ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں یہ پارٹ ون ہے جس میں ہم نرسنگ تھیریز سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کا متعلیہ کریں گے یہ ایم سی کیوز نرسنگ کے تمام ایگزیمز کے لیے جیسے چارج نرسیز، ہیڈ نرسیز، بی ایسی نرسنگ، ایم ایسی نرسنگ، پوسٹ، آر این اور اس سے ریلیٹڈ تمام ایگزیمز کے لیے ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں پہلا قویسچن ہے کو پروپوزڈ دی سیلف کیر ڈیفیسٹ تھیری کریکٹ آپشن ہے ڈوروثیہ او ریم ڈوروثیہ ایلیزابیتھ او ریم نائنٹین فورٹین میں یہ یونائٹڈ سٹیٹس میں پیدا ہوئی 2007 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور کیتھولک یونیورسٹی آف امریکہ میں او ریم نے سرو کیا ہے ایز ای ڈین آف دی سکول آف نرسنگ اور ان کی جو مشہور تھیری ہیں وہ ہے سیلف کیر ڈیفیسٹ نرسنگ تھیری اور اس کو جو ہے وہ او ریم موڈل آف نرسنگ بھی کہتے ہیں او ریمز جنرل تھیری آف نرسنگ ان تھری ریلیٹڈ پارٹس اس کے تین حصے ہیں پہلا ہے تھیری آف سیلف کیر یہ تھیری اس فیلسفی پر بیس کرتی ہے کہ آل پیشنٹس ویش ٹو کیر فار دیمسل یہ زیادہ جلدی ریکاور ہو سکتے ہیں اگر ان کو الاؤ کیا جائے کہ یہ اپنی سیلف کیر کا خود خیال رکھیں جبکہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اس کا مطلب ہے اور اس کا ثرد پارٹ ہے تھیری آف نرسنگ سیسٹم اس میں نرسیز پیشنٹس کی ڈیپنڈینسیز اور سیلف کیر ڈیفیسٹ کی بنیاد پر ڈیٹرمائنز کرتی ہیں کہ ان کو ٹوٹل کمپنسیشن چاہیے پارشل کمپنسیشن چاہیے یا ان کو ایڈوکیٹیو اور سپورٹیو سیسٹم جو ہے وہ ریکوائر ہے نرسنگ is the therapeutic interpersonal process this definition was stated by correct option ہے ہیلڈیگارڈ پیپلا ہیلڈیگارڈ پیپلا 1909 میں پیدا ہوئی 1999 میں ان کی death ہوئی یہ ایک امریکن نرس تھی جنہوں نے اپنی نرسنگ theories کو first time publish کروایا اور ان کی interpersonal relations theory جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی اور ان کی جو بک ہے interpersonal relations in nursing یہ 1948 میں کمپلیٹ ہوئی تھی پیپلا نے world health organization میں advisor کے طور پہ بھی سرو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ American nurses association کی president بھی رہی ہیں پیپلا describes the six nursing roles name of fifth role is correct option ہے surrogate role پیپلا's six nursing roles ہیلڈگارڈ پیپلااز نے بتایا کہ ایک نرس چھے قسم کے مختلف roles perform کرتی ہے stranger role پیپلا کچھے跟 the typology of 21 nursing problems correct option ہے Faye G. Abdullah Faye Glenn Abdullah she was born in 1919 and died in 2017 she was an American pioneer in nursing research اور انہوں نے serv کیا ہے United States میں as a deputy surgeon general اور یہ ان کو جو ہیں وہ عوارڈ جو ہیں وہ ملے ہیں inductee American Nurses Association Hall of Fame inductee National Women's Hall of Fame and living legend American Academy of Nursing Abdullah created a typology of 21 areas of focus for the nurses who defined nursing as the act of of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery correct option ہے Florence Nightingale why Florence Nightingale is called lady with the lamp correct option ہے she worked for wounded soldiers during the Crimean war Florence Nightingale she was born in 1820 and died in 1910 جدید nursing کی بانی Florence Nightingale 1820 کو Italy کے شہر Florence میں پیدا ہوئیں شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچیں جب جنگِ کریمیا میں نرسوں کی تربیتکار اور زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال کا کام کیا انہوں نے تیمارداری کے پیشے کو عزت بخشی اور وکٹوریائی دور کی یادگار علامات میں سے ایک بن گئیں مشہل بردار خاتون کے طور پر زخمی فوجیوں کے اردگرد رات کو بھی گھوما کرتی تھی which of the following is not a concept related to رائے's adaptation model correct option ہے psycho analysis sister کلیسٹو رائے she was born in 1939 یہ ایک امریکن نن تھی اور نرسنگ تھی تھی اس کی سب سے مشہور تھی جو تھی وہ ہے adaptation model of نرسنگ اس میں انہوں نے اپنے تین concepts دیئے human being اس کی adaptation اور نرسنگ اس model میں وہ four moods describe کرتی ہیں number one physiological number two self concept number three role function and number four inter dependence according to رائے's model nursing goal is to promote adaptation of the patient during illness and health in all four moods the humanistic science of nursing was explained by correct option hain rogers in 1970 according according to rogers theory continuous and mutual interaction between man and environment is termed as correct option hain integrality martha martha rogers she was born 1914 and died in 1994 انہوں نے اپنی دو مشہور theories پیش کی humanistic science of nursing and science of unitary human beings اور humanistic nursing میں یہ بتاتی ہیں کہ nursing جو ہے وہ patient کی physical اور mental health سے بڑھ کر ایک relationship کا نام ہے جو patient اور nurse کے between develop ہوتا ہے according to rogers theory resonance is defined as the continuous change from the lower to higher frequency wave patterns in human and environmental fields اسی طرح integrality continuous mutual human and environmental field process کا نام ہے اسی طرح helicy جو ہے وہ diversity ہے human and environmental field patterns میں an introduction the theoretical basis of nursing was written by correct option ہے Martha Rogers theory of goal attainment was proposed by correct option ہے Imogen King Imogen King's goal attainment theory is a type of correct option ہے interaction theories Imogen King she was born in 1923 and died in 2007 ان کی سب سے مشہور theory goal attainment تھی جو انہوں نے 1960s میں introduce کروائی اور اس کا concept یہ تھا کہ nurse اور patient communicate کرتے ہیں informations کو اور اس کے بعد وہ اپنے goal سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اکٹھے ایسے actions پروفارم کرتے ہیں کہ ان goals کو achieve کر سکیں Transculture model of nursing was proposed by Correct option ہے Madeline Leninger Madeline Leninger she was born in 1925 and died in 2012 انہوں نے Transculture model of nursing develop کیا Transculture nursing means being sensitive to cultural differences as you focus on individual patients their needs and their preferences آج کل healthcare کے field میں جب nurses اپنا nursing plan create کرتی ہیں اس میں patients کے cultural background کو بھی مدد نظر رکھنا چاہئے The philosophy and science of caring was written by Jean Watson Jean Watson she was born in 1940 and still active American nurse nursing professor and best known for theory of human caring caring consists of curative factors اور اس میں Jean Watson نے 10 curative factors describe کیے ہیں The first three factors from the philosophical foundation for the science of caring and the remaining seven come from the foundation یہ Jean Watson کے 10 curative factors کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں Jean Watson 10 curative factors No. 1 Forming humanistic altruistic value system No. 2 Instilling faith hope No. 3 Cultivating a sensitivity to self and others No. 4 Developing a helping trust relationship No. 5 Promoting an expression of feelings No. 6 Using problem solving for decision making No. 7 Promoting teaching learning No. 8 Promoting a supportive environment No. 9 Assisting with gratification of human needs No. 10 Allowing for existential phenomenological forces